پنجاب جوڈیشنل اکیڈمی کے ذرے احتمام کمرشل آورسیز کورٹس کے جیجز کے لیے مناقضہ چھ روزہ تربیتی ورک شاک کے اختتام سیشن سے خطاب کے دوران چیف جیسٹس نے موٹروے واقعے سے مطالق کہا کہ امن و آمان حکومت کی بنیادی ذیمہ داری ہے اور اس زمن میں پولیس کا شفاق نظام وقت کی اہم ضرورت ہے ناظرین انہوں نے کہا کہ ملک میں پولیس میں سیاسی مداخلت عام ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں عوام کی جان و مال محفوظ نہیں معصوم مسافروں کو ہائیوے پر سنگین جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے حال یا واقعہ بھی اس کا نتیجہ ہے ناظرین ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات شربناک ہے کہ ہائیوے پر شہریوں کی حفاظت کا محصر نظام موجود نہیں حکومت ہوش کے ناکن لے اور محکمہ پولیس کی ساکھ کو بحال کرے اور پولیس میں کسی بھی سیاسی شخص کی مداخلت کا راستہ رکھے ناظرین چیف جسٹر نے کہا کہ پنجاب پولیس میں ہونے والے تبادلے اس بات کی علامت ہے کہ پولیس کے محکمے میں کس قدر سیاسی مداخلت ہے پولیس فورس نظموں ثبت کے بغیر کام نہیں کر سکتی اور اس وقت تک عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا جب تک پولیس فورس میں پیشاورانہ مہارت نہ ہو ناظرین واضح رہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب لاہور موٹروے کے قریب دو مسلح افراد نے مبینہ طور پر ایک خاتون کو اس وقت گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا جب وہ گاڑی بند ہونے پر وہاں مدد کی منتظر تھی ناظرین لاہور کی ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کی رہائشی تیس سال سے زائد عمر کی خاتون اپنے دو بچوں کے ہمراہ رات کو تقریباً ایک بجے اس وقت موٹروے پر پھنس گئی جب ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اس دوران جب وہ مدد کے لیے انتظار کرنے کی کوشش کر رہی تھی تب دو مرد وہاں آئے اور انہیں اور ان کے بچوں جن کی عمر آٹھ سال سے کم تھی بندوق کے زور پر قریبی کھیت میں لے گئے بعد ازاں حملہ آوروں نے بچوں کے سامنے خاتون کا ریپ کیا جس کے کچھ وقت بعد پولیس اور خاتون کا ایک رشتے دار جسے پہلے کال کی گئی تھی وہ جائے وہ کوپ پر پہنچے تام تب تک حملہ آور فرار ہو گئے تھے اور خاتون سے کیش اور دیگر قیمتی سامان بھی لے گئے تھے ناظرین اس حوالے سے ایک پولیس عددار نے دعویٰ کیا کہ خاتون نے لاہور سیالکورٹ موٹروے پر ٹول پلازہ عبور کیا کہ ان کی گاڑی کی یا تو بیٹرول کی قلت یا کچھ اور خرابی کی وجہ سے رک گئی اسی دوران انہیں گجرانوالا سے ایک رشتے دار کی کال آئی جنہوں نے انہیں پولیس ہیلپ لائن پر مدد کے لیے کال کرنے کا کہا جبکہ وہ خاتون تک پہنچنے کے لیے گھر سے نکل گیا ناظرین جب مذکورہ رشتے دار جائے ووکا پر پہنچا تو وہاں خاتون وجود تھی جو گھبرا رہی تھی اور ان کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا واقع کی تفصیل سے مطالق پولیس عددار نے دعویٰ کیا کہ دو مسلح افراد نے خاتون کو اکیلا دیکھا اور اسلے کے زور پر خاتون اور بچوں کو قریبی کھیت میں لے گئے اور وہاں خاتون کا گینگ ریپ کیا ناظرین ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں ناظرین پولیس عددار کا بتانا تھا کہ خاتون ڈیفینس ہاؤسنگ آتھارٹی کی رہائشی ہیں اور ان کے شوہر بیرون ملک کام کرتے ہیں علاوہ آزرین انہوں نے بتایا کہ خاتون کے رشتے دار کی شکایت ور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ناظرین دوسری جانب وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے واقع کا نوٹس لہتے ہوئے انسپیکٹر جنرل آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ اس معاملے میں بارہ مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے ناظرین پنجاب حکومت کے ٹویٹر ہینڈل کے مطابق وزیر علیہ پنجاب نے موٹروے کے قریب خاتون سے زیادتی کے واقع کا نوٹس لیا ہے اور آئی جی پنجاب پولیس سے طلب ریپورٹ کر لی ہے ناظرین علاوہ آزرین وزیر آدم کے معامل خصوصی برائے سیاسی امور ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ مذکورہ معاملے میں بارہ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس واقعے کے بعد سی سی پیو عمر شیخ کی جانب سے ایک متنازہ بیان دیا گیا جس میں کہا گیا کہ خاتون رات ساڑھے بارہ بجے ڈیفنس سے گجرامالا جانے کے لیے نکلی میں حیران ہوں کہ تین بچوں کی ماں اکیلی ڈرائیور ہیں آپ ڈیفنس سے نکلی ہیں تو آپ جی ٹی روڈ کا سیدھا راستہ لیں اور گھر چلی جائیں اور اگر آپ موٹروے کی طرف سے نکلی ہیں تو اپنا پیٹرول چیک کر لیں سی سی پیو کے اس ریمارکس پر عوام کی جانب سے سخت مضمت کی گئی اور ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا ناظرین اسی معاملے پر جب وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے جب سی سی پیو لاہور عمر شیخ کے بیان سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سی سی پیو کے بیان سے اتفاق نہیں کرتا اور سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب بیان تھا اس وقت ہماری مکمل توجہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں ہے تاہم اس وقت اگر ہم انتظامی معاملات میں علج گئے تو ہم شاید اصل حدف حاصل نہ کر سکیں سی سی پیو کے برطرفی کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ حکومت اور وزیرالہ اس مطالبے سے آگاہ ہیں اور یہ ان کا اختیار ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ کمر زمان کو اور جڑے رئیے کمر نیوز کے ساتھ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ